آگے پڑھیں گے جونئر ڈاکٹروں کی ہرطال کے چلتے پردیش کی سواستے ویوستہ چرمرا گئی ہے اس ہرطال کو لے کر سرکار کا رویہ آپ کو بتا دیں ہاں پر سخت نظر آ رہا ہے ایسپان لگانے کے بعد اب تک سرکار 20 جونئر ڈاکٹروں کو نشکاشت کر چکی ہے وہیں چار نرسوں کو بھی ورخاص کیا جا چکا ہے سرکار نے 250 اسسٹین پروفیسورز کو آپات سیواؤں میں لگا دیا ہے لیکن اس سے بھی بڑی سنکھا ہوئے اسپطال پہنچنے والے مریجوں کو راحت نہیں ہیں آپ کو بتا دیں کہ سرکار کی سختی سے جونئر ڈاکٹروں کے تیور کچھ نرم جرور ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن ہر سال کے جاری رہنے سے مریج پریشان ہے رائدھانی کے سب سے بڑے حمیدیہ اسپطال کا جائجہ لیا سوراج سموادہ تار نرمل سنگ بیس نے جونئر ڈاکٹر کی حمیدیہ اسپطال کا آج تیسرا دن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں کھڑا ہوں ہمیدیہ اسپطال رائدھانی کے سب سے بڑا میڈیکل کالج کا یہ ہسپطال ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر کس طریقے سے مریجوں کی بھیڑ یہاں جمع ہوئی ہے اور یہاں مریجوں کی جو کتاریں ہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ کس طرح برسات کے موسم میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں یہاں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ مریض ہیں ان سے بات کریں گے جی آپ کو اس حرطال سے کتنی پریشانی ہو رہی ہے جنتہ کا تو پریشانی ہوتی ہے گنہ میں جو بھی پروٹسٹ کرنا ہے تو گنہ میں لکھت میں کر سکتے ہیں کوئی بھی سین سے بات کرنا ہے جو بھی ان کے سینئر ہولڈس ہیں ان سے بات کرے ڈاکٹر ید ہی خود ہی چلا جائے گا تو بیمار بیکٹر ان کے گھر کا آدمی کوئی بیمار ہوگا تو اس کا علاج نہیں کریں گے کیا بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ گھر کا آدمی ہوگا کوئی بیمار تو اس کا علاج نہیں کریں گے کیا اس حرطال سے آپ کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے جنئر ڈاکٹر کی حرطال سے علاج نہیں مل پا رہا مریضوں کو اس بارے میں کیا کہیں گے یہ راہ ہے میری تو کہ بھائی سخت سخت ڈاکٹر لوگوں کو مریضوں کو جل سے جل دیکھنا چاہیے کیونکہ ان کو کچھ پریشانی نہ ہو جل سے جل دیکھنا چاہیے جس کو زیادہ امرجنسی ہے ان کو سیریز دیکھنا چاہیے لیکن ڈاکٹر لوگوں کو کام جائے کہ بیٹھو رکو میں باد میں دیکھتا ہوں جرا بیٹھاڑ کے رکھو نشی طور پر ڈاکٹروں کو مریضوں کو جل سے جل دیکھنا چاہیے لیکن ڈاکٹر ہیں کی ہرطال پر آمادہ ہیں ہرطال کر رہے ہیں ہم ایسا ہاتھ کچھ ملائے بھی ہیں ان سے بات کریں گے جی آپ کو ہرطال سے کیس طریقی کی پریشانی آ رہی ہے ہم نے تو پتہ نہیں ہم تو پیلیو آ رہا ہیں لڑکے کے لیے دکھانے ان دوستے پوچھو ہم 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 ہرطال میں ڈاکٹروں کی ہرطال یہ پتہ ہے آپ کو نہیں یہ وہ مریض ہیں آپ کہاں چاہے ہیں ہم آئے بسم اللہ کالونی سے ان کو یہی نہیں پتہ ہے ابھی کی ابھی تو یہ پرچہ بنانے کے لیے لائن میں لگی ہوئی ہیں اور آگے ان کو کیا پریشانی آنے والی ہے ان کا ڈاکٹر علاج کرنے کے لیے نہیں ملنا ہے ان کو یہی نہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ ہے کہ یہ ہوا بیٹیا ہے اس سے بات کریں گے بیٹا ہرطال سے کتنی پریشانی ہو لوگوں کے علاج نہیں ہو پا رہے اچھے سے اور ان کو بہت پرابلم ہو رہی جو قریب ہیں وہ اپنی بہت آشائے لے کے آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کی وہ ہماری مدد کرے گا آپ اس سے بہت پرابلم ہو رہی لوگوں کے آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ مریض جو آشائے لے کے داکٹر کے پاس آتا ہے لیکن کیا آپ خود بیمار ہو یا سیر میں خود بیمار ہو مجھے بھی بہت پرابلم ہوئی تھی جب داکٹر میں ہلدار کری تھی میں بھی بہت پین سے گزرتی ہوں اس کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو مریض ہیں وہ خاصے داکٹروں کی ہرطات سے پریشان ہیں اپنی کے ساتھ نربال چنگ بیش سورہ ایکس پیس بھوپال